الحمدللہ سبحان اللہ دیکھیں جی بہت ہی پیاری فشکری تیار ہوئی ہے آپ اسے ٹرائے کریں بہت لذیذ مزے دار یہ فشکری تیار ہوتی ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میری طرف سے سب کو السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ جو ترقیب شیئر کرنے لگا ہوں وہ ہے مچھلی کا سالن لیکن اس سے پہلے کہ میں یہ ترقیب آپ سے شیئر کروں اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب دیا بھی تک کیا تو اسے سبسکرائب اور ساتھ گھنٹی واضح نشان کو بھی پریس کار دینا تاکہ آپ کو میری آسان مزے دار ترقیبیں جلد سے جلد ملتی رہیں مچھلی کا سالن بنانے کے لیے ہم نے آدھا کلو مچھلی لی ہے اس کے باقی مسالوں میں ایک چمچ نمک ایک چمچ اجوائن ایک چمچ سرخ مرچ آدھی چمچ خلدی کی اور ڈیڑھ چمچ سوکا دنیا پیسا ہوا لیا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے یہ چھوٹے سائز کے چار عدد پیاز لیے ہیں چند یہ لیکسن کے پیس لیے ہیں اور ایک ادھرک کا اتنا پیس لیا ہے اور یہ جو ادھرک پیاز اور لیکسن ہے اسے گرینڈ کر لینا ہے آپ بے شک اوٹ لیں یا گرینڈ کر لیں اسے گرینڈ کر کے استعمال کرنا ہے یہ فش مسالہ سالن بنانے کے لیے یہ ایک چھوٹا کپ تقریباً کڑائی میں ڈالا ہے اور اسے بہت زیادہ گرم نہیں ہونے دینا اور اس میں جو ہم نے پیاز گرینڈ کیے ہوئے ہیں وہ ڈالیں گے پیاز ہم نے لہدہ گرینڈ کا دیئے ہیں اور جو ادھرک اور لیکسن ہے وہ کوٹ لیا ہے لہدہ اب تھوڑا سا اسے بھونیں گے ایک دو منٹ تھوڑی دیر پیاز کو بھون کر اب اس میں ادھرک اور لیکسن کا جو پیسٹ ہے وہ ڈالیں گے اور تقریباً تین منٹ اسے مزید بھونیں گے بہت زیادہ نہیں تین منٹ بھوننے کے تو بعد میں دوسرے مسالے بھی ڈالنے ہیں تقریباً یہ تین منٹ بھوننے ہیں اب اس میں سارے جو مسالہ تھے نمک مرچ حلدی سوخہ دنیا جوائن وہ سب ڈال کے تو تقریباً پانچ منٹ بھونیں گے سنگیز پانچ منٹ یہ مسالہ بھوننا ہے تقریباً چار سے پانچ منٹ بھون کر اب اس میں مچھلی ڈال کر اسے اچھی طرح مکس کرنا ہے اور تقریباً دو منٹ بھوننا ہے صرف دو منٹ بھوننا ہے اب اسے مچھلی ڈال کر اسے اچھی طرح مکس کیا ہے مسالے کو ایک یا دو منٹ بھوننا ہے اور اب اوپر سے اسے ڈامپ دیں تقریباً دو منٹ تک پھر دوبارہ چیک کر کے پھر دو منٹ کے لئے ڈامپیں گے اسے بلکل حد کی آنچ کر کے تو ڈامپ دیں تقریباً دو منٹ ڈامپ کے رکھے اب اسے اوپر سے اٹھایا ہے اور دو سے تین منٹ مزید مونیں گے انشاءاللہ اور یہ ریڈی ہو جائے گی انشاءاللہ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت ہی پیاری فش تیار ہوئی ہے الحمدللہ سبحان اللہ جی بہت ہی یہ پیارا مچھلی کا سالن تیار ہوا ہے آپ میری ترقیب سے بنائیں گے انشاءاللہ بہت لذیذ مزیدار یہ فش کری تیار ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پساند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دینا میری طرف سے سب کو اللہ حافظ